موسیقی اسے بڑی سپریم اپلیٹ کورٹ کے انہوں نے اپنے اس بیان کے ایک جو بیانی حلفی تھا اس کے ایک انتہائی اہم حصے سے جو ہے اس کو منحریف ہو گئے ہیں اس کو ڈس اون کر دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سابق چیف جسٹریس آف پاکستان ساکیب نصار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کو کال کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن دو ہزار اٹھارہ تک رہا نہ کرنے سے متعلق ہدایات جاری کی تھی رانے شمیم نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک غیر مشروط معافی نامہ داخل کیا ہے جس میں انہوں نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بیان حلفی میں بتائے گئے معزز جج کا نام غلطی سے لکھا گیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساکیب نصار کی بات جو ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں ان سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوئی تھی وہ کون تھا وہ نام کس کا تھا اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیان حلفی میں جن پورشن پہ جن چیزوں پہ رانہ شمیم جو ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں ان کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو ناظرین رانہ شمیم کا جو بیان حلفی گزشتہ سال نومبر میں منظر عام پر آیا اور اس کے فوراں با اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کی اس میں جو دنیوز کے ایڈیٹر چیف ہے امیر شکیل الرحمان ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی اور جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں آمیر غوری ان کے ساتھ ساتھ رانہ شمیم جو کے چیف جج ہیں گلگت بلکتستان کے سابق چیف جج ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی اور یہ کاروائی جو ہے پھر اس میں جو اخبار کے جو مدیر تھے مدیر اعلیٰ تھے اور ساتھ میں جو انسار عباسی صاحب ہیں اور آمیر غوری صاحب ان کے حد تک جو ہے وہ کاروائی کو ڈیفر کر دیا گیا جبکہ رانہ شمیم پر جو ہے جنوری میں جو ہے ان پر فرد جرم جو ہے وہ آئیت کر دی گئی تھی اس کے بعد اس کیس کی جو ہے وہ تین چار ہیرنگز ہوئیں اور ابھی جو ہے وہ گزشتہ دو سماد کے دوران اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسس ستر بن اللہ جو کہ اس توہین عدالت کے کیس کی سماد کر رہے ہیں انہوں نے رانہ شمیم جو ہے ان کو کہا کہ اس میں جو وٹنسز ہیں جو گواہان ہیں وہ آپ ان کے نام عدالت کو بتائیں تاکہ پھر اس جو جو توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے اور فرد جن کے آئیت ہونے کے بعد رانہ شمیم جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے ہے اس کو کنکلوڈ کیا جا سکے اس زن میں جو گزشتہ سماد تھی اس میں جو ایڈیشن آٹانی جنرل بریسٹر منور دگل نے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک فریس جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے ایویڈنسز کا بتایا ہے اور گواہان کا بتایا ہے جو کہ اس میں پیش کیے جائیں گے اس میں جو ایویڈنس ہے وہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جو جنگ اخبار اور دی نیوز اخبار کا ڈیکلریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خبر شائع ہوئی تھی اس کی ایک کاپی جو ہے وہ عدالت کو مہیا کریں گے اور پھر اس میں جو ایڈیشن ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ جو کورٹ کو وہ ڈیوٹی روستر جو ہے وہ دیں گے جس میں ان موزز جج صاحب ہیں ان کے بارے میں ہوگا کہ اگر وہاں پہ اس ہفتے میں کیا وہ ڈیوٹی پر موجود تھے یا نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شوکاز نوٹس ہیشو ہوا ہے اس کی کاپیت بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رکھی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ایک اہم جو گواں ہیں وہ بریٹش سولیسٹر ہیں جنہوں نے یہ جو بیان حلفی تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا لندن میں رانہ شمیم نے جو اپنا بیان حلفی جو ہے وہ دیا تھا وہ بھی لندن میں جو ہے انہوں نے ایکزیکیوٹ کرایا تھا رانہ شمیم جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ہے جو بیان انہوں نے جمع کر آیا ہے اس میں انہوں نے وہ عوامل لکھے ہیں ان حالات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ امریکہ گئے تھے ایک جوڈیش ایکٹیوزم کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے کیونکہ رانہ شمیم جو ہے وہ اس وقت بھی جب وہ سابق چیف جیج کے عوضے سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد وہ سندھ کی جو سرکاری ایک یونیورسٹی ہے جو کہ قانون کی تعلیم دیتی ہے اس کا نام ہے ذلفکار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا زیبل وہ اس کے وائس چانسلر بھی ہیں تو وہ اسی حیثیت میں جو ہے وہ یونیورسٹی سٹیٹس میں ایک جوڈیش ایکٹیوزم کے حوالے سے کانفرنس تھی وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ لندن میں جب ان کا قیام ہوا تو وہ اس بریٹس سولیسٹر کے پاس گئے جہاں پہ انہوں نے اپنی ایک وسیعت جو ہے وہ تحریر کروائی جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے جو ہے وفات کے بعد ان کی جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے اور ان کے جو بینک بیلنس ہے وہ کس طرح سے اور کن کن لوگوں میں تقسیم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک بیان حلفی جو ہے وہ تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہیں ان کو جسٹس ساکیب نصار جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور سہر و تفریح کے لیے دوہزار اٹھارہ میں وہ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے اور انہی کے ہاں رانہ شمیم کے ہاں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے اور بلکہ نہ صرف رہائش پذیر تھے بلکہ جو سپریم اپلٹ کورٹ کے جو ریسورسز ہیں اور ان کی گاڑیاں ہیں تقریباً دس بارہ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بھی ان کے زیر استعمال تھی کیونکہ ان کا جو قافلہ تھا جس کے ساتھ وہ گئے تھے وہ تقریباً انتیس افراد پر مشتمل تھا جس میں کچھ ان کے فیملی ممبر تھے اور ایک دو انویسٹر بھی تھے جنہوں نے وہاں پر کوئی ہوتل کے بنانے کے لیے کوئی زمین وغیرہ بھی خریدی تھی رانہ شمیم جو ہے انہوں نے اپنے جو معافی نام ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ جب وہ یونیٹی سٹیٹ جا رہے تھے تو وہاں پر ان کو پتا چلا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس سے قبل ان کی اہلیہ وفات پا چکی تھی ان کے ایک چچا وفات پا چکے تھے اور ان کے خاندان میں اوپر نیچے دو تین وفات جو ہے یکے بعد دیگرے ہوئی تھی اور ان کا کہنے تھا کہ جب بھائی کی وفات کا پتا چلا تو انہوں نے امریکہ میں اپنا جو دورہ تھا وہ مختصر کر کے وہ واپس آ رہے تھے اور ان کو ڈائریکٹ فلائٹ نے ملی یکے میں جو ہے وہ ان کا سٹیٹ تھا اور وہاں پر ہی انہوں نے اپنی جو ہے وہ وسیعت بھی تیار کی اور یہ بیان حلفی جس کے ایک کانٹروورسی جو ہے جنم لے لی تھی اور ان کے رانہ شمیم کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو چکی تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ساکب نصار جو ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جو جج کو کال کی اور کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کسی صورت جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے واپس نہیں آنا چاہیے انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ لکھا کہ جو آہ ساکب نصار صاحب ہیں انہوں نے اس سے پہلے ریجسٹرار کو بھی کال کی اور کہا کہ آپ انجد صاحب کے گھر بھی جائیں تاہم ابھی جو اپنا جو انہوں نے غیر مشروط معافی نامہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کی ہے اس میں رانہ شمیم جو ہے انہوں نے یہ اگرچہ اس بات کا جو ہے وہ قائم ہے اس بات پر کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار پوری طرح سے ان یہ انواز تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کو رہائی نہ دی جائے اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی منظر عام پر آتی نہیں بلکہ سابق جج جو اسلامباد آئی کورٹ کے ہیں شوکت عزیز صدیقی انہوں نے تو اپنی ایک پیٹیشن جو کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ لفنر جنرل فید حمیز جو کہ اس وقت میجر جنرل تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور انہوں نے بڑا اسرار کیا کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان دونوں کی سزا جو ہے وہ سسپنڈ نہ کی جائے ان کو رہائی نہ دی جائے جولائی پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ سے قبل جب الیکشن ہونے تھے بہرحال جو ان کا بیان حلفی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب سابق چیف جسٹس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ جب پہلے انہوں نے فون پر بات کی وہ تھوڑے ڈسٹرب لگ رہے تھے پھر بعد میں جب ان کی بات ہو گئی تو انہوں نے پہلے ایک کپ چائے پی بعد میں ایک کپ چائے پی مزید منگائی اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو گئے جب بات ہو گئی تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ سینئر پیونے جج سے ان کی بات ہوئی تھی تہم جو بیان حلفی ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ سینئر پیونے جج جو ہیں وہ کس عدالت کے تھے اور جو غیر مشروط معافی نامہ ہے اس میں جو ہے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ سینئر پیونے جج کا انہوں نے نام لیا اور وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا نام انہوں نے نہیں لیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز سہبان ہیں انکلوڈنگ جو ابھی سینئر پیونے جج ہیں جو کے بعد میں تقریباً نومبر میں شاید دوہزار اٹھارہ میں وہ سینئر پیونے جج بنے تھے جولائی میں وہ سینئر پیونے جج نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ان کا نام غلطی سے جو ہے وہ دے دیا انہوں نے کیونکہ وہ ایک کنفیوزن میں تھے وہ پریشانی میں تھے اور ان کی اپنی بھی جو ہے وہ صحت خراب تھی تو اس اور ان کی اولڈ ایج کا بھی فیکٹر ہے یہ ساری چیزوں نے کہا کہ ان عوامل کے وجہ سے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنے بیان ہیلفی میں غلطی سے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے موزز جج جسٹس آمیر فاروق جو ہے ان کا نام لکھا اور انہوں نے یہ جو ہے اس پر اپنے جو ہے وہ اظہار ندامت ظاہر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ موجودہ جو ججز سہبان ہیں وہ کوئی بھی جج اس کنٹروورسی میں ملوث نہیں ہے نہیں ان کو جو ہے جسٹس ساکیب نصار جو ہے انہوں نے نکال کی انہوں نے صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطرمین اللہ جو ہے ان سے غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ جو تمام جو موجودہ سٹنگ ججز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ غیر مشروط معافی جو ہے وہ مانگی ہے ابھی اسلامباد ہائی کورٹ نے آج اس کیس کی جو ہے وہ سماد کرنی ہے آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لئے اتنی امار ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی